السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف پات آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ کیوں آپ کا ٹوئن آپ کی لائف میں آتا ہے اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور پھر بھی آپ کی لائف میں ٹوئن اگر آ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مطلب کہ وہ اپنا مطلب کہ وہ اپنا گھر بار ہے شادی ہے بچے ہیں ہزبنڈ ہے سب کچھ ہے اس کے باوجود اگر ان کی لائف میں ان کا ٹوئن آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے زار سے باتیں ایک ڈسٹربنس ہوتی ہے اپنی فیملی میں بھی ڈسٹربنس ہوگی تو اس کا آنے کا کیا مقصد ہے اور کیوں آیا ہے وہ دیکھیں ہر جرنی ہر ٹوئن فلیمز جو ہیں وہ ان کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مقصد ہے ٹھیک ہے وہ اس کی لائف میں کیوں آیا ہے یہ تو دیکھیں ڈیپ کنیکشن جاننے کے بعد پتا چلے گا یہ ایک کوسٹین بھی آیا تھا اور ایک ان میریٹ فیمنائن نے یہ کوسٹین کیا تھا کہ چلو ان میریٹ کی لائف میں ٹوئن فلیم آ گیا تو وہ تو سمجھ آ رہا ہے لیکن اگر میریٹ کی لائف میں آ جائے اور وہ پھر اپنی لائف کو ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو اور ایسا ہے کہ مسلمز میں تو یہ بھی ہے کہ محرم نون محرم کا کونسپٹ بھی ایک مسلمز میں ہے کہ ہم محرم سے بات کر سکتے ہیں نامہرم سے نہیں کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں تو پھر ان کی لائف میں ایک جو ہے ان کا ٹوئن فلیم آ گیا جو کہ نامہرم ہے وہ آلیڈی خزبن ان کا ہے جس سے وہ میریٹ ہے تو پھر ایسی سیچویشن میں کیا دیکھیں محرم اور نامہرم چاہے وہ میریٹ ہو چاہے وہ ان میریٹ ہو دونوں پہ ہی سیم سیچویشن لگو ہوتی ہے سیم سیچویشن دونوں کے لیے ہی ہے اور آپ کا پرسن آپ کی لائف میں آتا ہے آپ کو جگانے آپ کی اویکننگ کروانے اور آپ کو جو ہے کوئی ایسے آپ کی سول کے انفلفل جو ہیں وہ بزنس انفلفل جو ایشوز ہیں جو کہ آپ نہیں فلفل کر پائے پاسٹ لائف کے چائلڈھوٹ کے یا تو آپ کے یہ سمجھ لیں کہ انسسٹرز کی جو چلتا چلا آ رہا ہے کوئی ایک پیٹرن کوئی ایک ان کا ایک سمجھ لیں کہ ان کی لائف میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی نیگٹیوٹی جو کہ وہ چلتی چلی آ رہی ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے پہ بھی جو ہے وہ آ سکتے اور ضروری نہیں ہے کہ ہر فیملی ہر پورے پورے خاندان میں جو ہے وہ بہت سارے ٹوئن فلیمز ہو بہت ریئر ٹوئن فلیمز ہوتے ہیں مطلب کہ پوری فیملی میں ایک آتھی ٹوئن فلیم نکلتا ہے مطلب کہ آپ کی جنریشن کی جنریشن ان میں کوئی ایک ہی ٹوئن فلیم آئے گا ٹھیک ہے ٹوئن فلیم جب آتا ہے اور اگر اس کی اویکننگ دونوں کی اویکننگ پروپر ہو جاتی ہے تو پھر ان کی جو ہے بہت اچھا ایمپیکٹ رہتا ہے ان کی پوری فیملی پہ ان کے پورے مطلب کہ جنریشن پہ کیونکہ ٹوئن فلیمز جو ہیں وہ ہیلر ہوتے ہیں بیسکلی ان کی لائف میں ٹوئن آتا ہے ان کو جگانے ان کے اپنے اپنے ایشوز اپنے ٹراما اپنے سول کے اوپر جو بھی ان کی وانڈز ہیں ٹراماز ہیں ان کو کلیئر کرنے ان کے کرماس بیگیجز جو ان کے ساتھ ہیں ان کو کلیئر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ دونوں ایک دوسری کی اور دونوں کا سیم ہی سول پرپس ہوتا ہے اور دونوں کا سیم ہی کرما ہوتا ہے تو یہ اسی لیے ملتے ہیں کہ ایک دوسری کے جو ہیں کرماس وہ کلیئر کر سکیں تو اس کو آپ اگر 3D ویسے دیکھیں تو آپ کو یہ ایک رومانٹک کپل اور ایک رومانٹک پارٹنر تو یہ ایک پرفیکٹ کپل ہوتا ہے اور اگر فیمنائن میریڈ ہے تو وہ کسی کارمک سے میریڈ ہوں گی اور اگر میسکلائن میریڈ ہے تو وہ بھی کسی کارمک سے میریڈ ہوگا اور اس بات کو سمجھنے کہ ہم اپنے کرما بھگت رہے ہیں اور ہمیں جو ہے ہم ایک کارمک کنیکشن میں ہیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کیسے سچویشن کو سمجھنا ہے یہ سب کو سمجھانے آپ کا ٹوین آتا ہے اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اگر آپ اپنے ٹوین کے ساتھ جس طرح میں کہتی ہوں اس طرح چلیں گے تو آپ اپنی کافی نگیٹیو لیئرز کو ہٹا سکیں گے دیکھیں ٹوین جو ہے وہ آپ کو آپ سے پہچان کرانے آتا ہے ٹھیک ہے ٹوین فلیم جو ہے وہ آپ کی ہی شیڈ آپ کو دکھانے آتا ہے میں نے کافی ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ اپنے شیڈ جو ہیں وہ ٹوین فلیم کے آنکھوں سے اور اس کے ساتھ رہ کر پہچان سکتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی نگیٹیو چیزیں دکھانے میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کے اندر سے آپ اس کو ہٹا سکیں اور اس کو اپنے اندر سے ختم کر سکیں آپ کو ایک بیٹر ورزن بنانے میں ٹھیک ہے اور یہ پھر یہ پھر لکھ پر ہے اور یہ پھر آپ کی جو ہے اگر آپ کے انر ورک پر ہے کہ اگر آپ نے اتنا اچھا انر ورک کیا اور اگر آپ لوگوں کا 3D میں بھی یونین یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوگی تو ضرور ہوگا ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ بھی جاتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کہیں اور اس کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو منگنیا بھی ٹوٹ جاتی ہے ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو مطلب کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کی شادی ہو گئے آپ کی لائف میں اگر پھر ٹوئن آ گیا تو آپ جو ہے ڈر کے مارے اس جرنی کو اس ریلیشن کو ایوائٹ کریں اور اس سے دور بھاگیں اور اس سے جو ہے بچے اس سے یہ نیگیٹیف چیزیں آپ کو منپلیٹ کر رہی ہیں اور اس چیز سے دور کروا رہی ہیں تاکہ آپ کی اویکننگ نہ ہو سکے آپ سچائی نہ جان سکیں آپ ہر چیز کو نہ پہچان سکیں تو اس کو ایوائٹ کرنا اور اور کیونکہ ایک اللیگل اور لیگل کا بھی ایک سسٹم ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے دور رہنا تو دیکھیں اگر صرف اس بات کو کہ نامہرم سے بات کرنا لیگل نہیں ہے صرف اس پوائنٹ کو دیکھ کر آپ بات چھوڑ دیں اور ٹوئن فیم کو ریجیکٹ کر دیں اس ریلیشن کو ریجیکٹ کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ایسے بھی اللیگل اتنے کام کر رہے ہیں صبح سے رات تک جو کہ بلکل اللیگل ہے جو کہ بلکل اللیگل نہیں ہے اسلام میں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے سپاؤز کے ساتھ بھی ہیں آپ کا سپاؤز آپ سے ایسی ایسی چیزیں کرنے کو کہہ رہا ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں جو کہ اللیگل ہے ٹھیک ہے اب وہ اپنی سچوئیشن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کہ ایک جو already married couples ہیں تو وہ بھی ان کا ان کا جو کارمک husband ہے تو وہ ان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جو کہ اسلام میں illegal ہے اور آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کو آپ کو اس کی بھی clarity نہیں ہے تو یہ سب چیزوں کی clarity جو ہے ایک twin flame کی آپ کے life میں آنے کے بعد آپ کو ملے گی اور 3D میں اس کا union possible ہے یا نہیں ہے یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے یہ journey جیسے جیسے آپ complete کرو گے یہ آپ لوگ کو خود ہی reveal ہو جائے گا کہ آگے آپ لوگوں کا connection کہاں تک چلنا ہے 3D union لکھا ہے یا 5D میں union کر کے آپ لوگ کیا decide کرتے ہو یہ آپ دونوں کے اوپر ہے awakening کے بات آپ لوگ کیا decide کرتے ہو آگے چلنا چاہتے ہو یا پھر آپ لوگ اپنے رشتے کو 5D union کے ساتھ end کرنا چاہتے ہو میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اپنے رشتوں کو messy نہ کریں جس رشتے میں آپ لوگ ہیں اس کو اچھے سے deal کریں اچھے سے اس کو جو ہے آپ چلیں ان کے ساتھ already آپ کے دل میں آپ کا twin ہے اسی کی محبت ہے اسی کے لیے پیار ہے اسی کا سب کچھ ہے احساس ہے تو باقی رشتوں کے ساتھ میں جانتی ہوں کہ fake ہیں اور maybe آپ ان کو avoid بھی کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا اگنور بھی ہوں وو رشتے آپ avoid بھی کریں اور priority نہ دیں ان کو اتنی اور بس ایک fake ان کے ساتھ رہیں تو ایسا آپ کو کرنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ اپنے twin کے ساتھ ہیں تو اپنے twin کو prioritize کرنا پڑے گا اور اس کی مرضی سے چلنا پڑے گا تب آپ اپنے کارمک سے ڈیل کرنا سیکھیں گے آپ اپنے کارما bagages کلیر کر پائیں گے چیل ہو ٹراما ہیل کر پائیں گے اپنے انسسٹر ہیلنگ کر پائیں گے اگر کوئی نیگیٹیویٹی ہے اس کو پہچان پائیں گے اس کو کلیار کر پائیں گے تو ہو فلی اس ویڈیو سے آپ کو کلیاریٹی ملی ہو کہ ماریڈ ہو ان ماریڈ ہو مطلب کہ انگیج ہو ڈیووز ہو یا پھر ویڈو ہو کسی کی لائف میں کبھی بھی کبھی بھی ٹوئن آسکتا ہے یہ ٹوئن آتا ہی جب بھی ہے جب آپ اپنی سول کو بھول کر بہت دور نکل جاتے ہیں اور 3D میں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور سچائی کو بھول جاتے ہیں اور 3D میں سٹک ہو جاتے ہیں اور ڈیمن کے نیگیٹیویٹی کے اور ہاتھوں جو ہے وہ مینیو پلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ کی سول لیویل پہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی سول کو مضبوط بنانے میں ٹھیک ہے اس کو جو ہے تاکتور بنانے میں اور ان ڈیمن سے ان نیگیٹیویٹی سے لڑنے میں آپ کو ایسا سمجھ لیں کہ یہ 3D illusion اس کو کہیں نہیں 3D جو ہمارا ہی world ہے یہ ایک illusion ہے ٹھیک ہم لوگ آلم اروا میں روحوں کی فارم میں ایک ساتھ جب رہا کرتے تھے اس کے بعد ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ ہمیں اپنے lesson کو learn کرنا ہے ہر چیز کو سمجھ نا ہے آپ کو پتا ہے جب سب دنیا میں نہیں رہتے تھے تو جنت میں ہی سارے روح رہتی نہیں لیکن پھر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تھا ہم لوگوں میں رہ کر جب نہیں اس lesson کو سیکھا تو وہاں سے بھیج دیا گیا کہ جائیں اور دنیا میں سب چیزوں کو سیکھیں پھر آپ کے لئے جنت و دوزغ دی جائے گی تو آپ وہ لیسن سیکھنے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب آپ اس لیسن سے بھٹک جائیں گے چیزوں کو نہیں سیکھیں گے اور آپ جو ہیں وہ ہی اپنے فیملی اول پیٹرنز اپنی فیملی کے وہ ہی بلیف سسٹمز کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے اور چیزوں کو چینج نہیں کریں آپ کی اپنی پہچان کرانے آیا ہے اس میں یونین مقصد نہیں ہے یہ ہوتے ضرور ہیں لو لف کپلز ہوتے ہیں رومانٹک کپلز ہوتے ہیں ان کا پیار ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہوتا ہے 3D میں آپ پیار رومانٹک فیس ہے 3D میں رومانٹک لی ہی دیکھا جائے گا اور رومانٹس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا کوئی رومانٹس نہیں کرتی اگر آپ پرسن اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو ہیلنگ مل رہی ہوتی ہے لیکن جب ایک سول آپ کے ساتھ مستقل رہے گی اس کے سول کا connection ہوگا تو 3D میں آپ رومانٹس اور رومانٹس اور رومانٹس جو ہے آپ اگر آپ کسی کارمک پارٹنر سے married ہے تو آپ اس کے ساتھ سول کا connection ہوگا نہ رومانٹس کوئی attraction ہوگی تو باتیں تو بہت ساری ہیں اور سارا کچھ ہے جو سمجھ جنرے جب آپ آئیں گے چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں گے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا پرپس اور آپ اس پہ چل پاتے ہیں اس کو کر پاتے ہیں اگر جب آپ آپ دیکھتا ہے کہ آپ ڈاؤن ہو چکے ہیں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آپ کو ڈیمانز نے منیپلیٹ کیا ہوا ہے آپ کو جو ہے وہ ہوسی میں پھسایا ہوا ہے اور آپ کو نہیں جاگنے دے رہے ہیں وہ اتنا پھسا دیا ہے اور کارمک فیملی میں شادی بھی کرا دی گئی ہے مطلب کہ ڈیمانز جو ہوتے ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو منیپلیٹ کرتے ہیں اور ایسے ایسے آپ کو اللو بناتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ ہم لوگوں کے اوپر مطلب کہ میجک بھی کرتے ہیں مطلب ہمیں سولانے کے لیے ہمیں جاگنے دینے کے لیے نہیں اور ہماری سول کو کمزور بنانے کے لیے ہمیں سول لیول پر ختم کرنے کے لیے ایسی کہ ان کی سول بھی مردہ ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت ہمارے اندار نیگٹیوٹی بھر ہماری شادی بھی کارمک فیملی میں کرا دیتے کہ ہماری اویکننگ تو پھر مشکل ہی ہے کہ ہم اویکننگ ہو سکے اور ہم ایسی ہی سوئے ہوئے ہی مر جائیں تو آپ کو سول کو پاور فل بنانے میں آپ کی اویکننگ کرانے بہت سے کام ہوتے ہیں مقصد ہے آپ کی آنے کا آپ کی لائف منٹر ہونے کا جب آپ کی ریٹ کیا جائے گا تو ہی پتا چلے گا کیوں آئے ہیں کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا سب کی جرنی ہوتی ہے اس کیلئے کو منٹر اور ٹیچر کی کوچنگ کی مطلب کی سکتے ہیں اور جیسا وہ ڈیریکشن دیں ویسے چل کے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ہوپفلی آپ کو اس ویڈیو سے clarity ملی ہو یہ اچھا question تھا اس لئے میں ہوگئے تو آپ اقیلی بھی نہیں تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں نہ کسی کارمک سے نہ کسی ناسسس سے کسی بھی سول سے آپ کے پاس تو آپ سے سب ڈریں گے تو اتنا اپنے اوپر یقین رکھیں اب آپ سے سب ڈرتے ہیں تو آپ اپنے تو اپنے جگر تکیر اللہ حافظ